جو ہے وہ کیس کی سماعت نہیں ہوئی میں کیا کہیں گے یہ بھی لگے رہیں گے ہم صبر کریں گے کہ امران خان کو جیل سے نہیں نکالنا چاہتے ہیں سارا کچھ اس کے حد کندے ہیں لیکن نافکر کریں ہم بھی صبر سے بیٹھے رہیں گے جب تک امران خان اور سائفر میں امران خان اور شام عمود کو انصاف نہیں ملتا اور یہ اس وقت یہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سائفر کیس ختم ہے یہ ان کو پتہ کے ختم ہے اب ہم باری باری کہتے ہیں ایک مردہ لاش کب تک اٹھا کے پھریں گے یہ اب ان کے اوپر ہے اور اپنی عزت بچا کے یہ کیس کو فائنل کریں اب ان کو گسیٹنا نہیں ہے اس کیس کو اگر اتنے مہینے کات لیا آپ کا خیال ہے کہ تھوڑے اور مہینے بھی کات لیں گے لیکن ان کے اوپر بہت ضرع آئے گی ہائی کورٹ کے جوجز کے اوپر اگر اس نے اس کیس کو اور گسیٹا میہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی پیغام بگر دیا آج وہ میڈیا والے خود آئے ہوئے تھے تو خان صاحب نے آج شیشے اتر گئے تھے وہ جو پینل سے وہ اتر گئے تھے آج مران خان نے میڈیا کے ساتھ ڈریکٹلی بات کی تھی خان صاحب نے آج بولا ہے کہ عوام کو عدلیہ پر احتمال نہیں ہے تو پھر عدلیہ پر احتمال نہیں ہے تو کیس میں آنے کو کچھ فائدہ تو نہیں بچا دیکھیں کوئی بھی وقت ہوتا ہے جس میں عدلیہ کو یہ بھی احساس ہے کہ آج اگر آمیر فاروق کے اپنے ججز ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے اور ہم آج اعتماد کر کے بیٹھیں کہ کیا پتا ایک ایسا وقت ہو کہ آمیر فاروق کو خیال آ جائے کہ انصاف دے دینی تو اس کی اگلی ان کی اپنی اگلی لسنیں یاد رکھیں گے جو جب وہ اتنی بڑی بے انصافی کریں گے تو خان سا کی رہائی کے لیے کوئی اگر اتجاج وغیرد کی کام میرے خیال میں آپ کو کسی کو یہ کہتا ہے نا پارٹی کال دے اس وقت جو حالات جا رہے ہیں میرے خیال میں کسی کو کال دینی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت لوگ جس طرح غصے میں ہیں لوگ خودی سرپوں پہ آ جائیں گے کال گلے کی ضرورت بھی پڑے گی ڈیل کے انتظار میں تو نہیں ہے وہ تو جو ڈیل آفر کر رہے ہیں وہ انتظار میں ہیں لوگ انتظار میں ہیں